کہ ہمارے دین میں دین اسلام میں فضیلت ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے اخلاص کی بنیاد پر ملتی ہے جس کا اخلاص جتنا بہتر جس کا ایمان جتنا پختہ اور جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ افضل ہے فضیلت 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 اکثر لوگ تو سنتے ہیں بات کرتے ہیں میں یہاں ایک بنیادی عقیدے کی بات کروں گا اہل سنت و جماعت کا اساسی عقیدہ ہے فضیلت کا معنی کیا ہے فضیلت کس کو کہتے ہیں یا زیادہ نماز پڑھنا فضیلت ہے یا زیادہ میدان جنگ میں جانا فضیلت ہے مارکوں کو سر کرنا فضیلت ہے یا سرکار کی سب سے زیادہ خدمت کرنا فضیلت ہے یا پھر قرآن مجید کسرت سے پڑھنا فضیلت ہے فضیلت کس کو کہتے ہیں یہ بات اہم ہے سمجھنے کی تو حادیرین آپ اسلام کے بنیادی عقیدے پڑھ لیجئے دین اسلام ایک سمندر ہے علم سمندر ہے ہم سوخی مچھلی کی طرح کنارے پہ پڑھے ہوئے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے علم کتنا ہے آپ علم کے سمندر میں غوتہ زنی کیجئے پتا چلے گا اور یاد رکھیے کہ اسلام کے عقیدے میرے آپ کے بنانے سے بنے ہوئے نہیں ہے یہ تو اللہ نے اللہ کے نبی نے بنائے اور ان عقیدوں کو سمجھ کر صحابہ ایکرام نے قوم تک پہنچایا کہ یہ عقیدہ ہے وہ سارے احادیث شریفہ سے ہمیں اور قرآن مجید کے آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے تو فضیلت کا معنی کیا ہے بنیادی بات میں ارز کر رہا ہوں فضیلت فضیلت دراصل اللہ کے پاس سب سے زیادہ قربت اور مقام کو کہتے ہیں فضیلت کا یہ معنی ہے یعنی جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ قریب ہے اب یہ کون جانے گا کہ اللہ کے پاس کون زیادہ قریب ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتے اور کوئی بتاتے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہیں ان کے بعد عمر ہیں ان کے بعد عثمان ہیں ان کے بعد علی تو یہ فضیلت کسی کی بنائی بھی نہیں ہے صحابہ اکرام نے بیٹھ کر اتفاق نہیں کر لیا اولیاء اللہ نے بعد میں بیٹھ کے اتفاق نہیں کیا یا پھر پانچ سو ہزار یا دس ہزار مفتیانے اکرام نے بیٹھ کر اتفاق کیا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فضیلت کا فضیلت سرکار نے بیان فرمائی کہ یہ سب سے افضل یہ باد والے یہ باد والے تو کیونکہ سرکار جانتے ہیں دیکھتے ہیں مشاہدہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس صدیق اکبر کا کیا مقام فاروق عاظم کا ان کے بعد عثمان غنی کا ان کے بعد مولا حلی کا ان کے بعد اس لئے حضور نے بیان فرمایا ان کی یہ فضیلت ہے تو اہل سنت و جماعت اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے فضیلتیں متعین نہیں کرتے فضیلتوں کی ترتیب اہل سنت نہیں بنائے فضیلتوں کی ترتیب سرکار نے بنائی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ بنیادی عقید آئے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس کو افضل مانے تو کیا بھی گڑنے والا ہے کیا فرق پڑتا ملصاب حضرت صدیق اکبر کو افضل نہیں مانے حضرت عثمان کو مان لیے کیا فرق پڑتا بہت کچھ فرق پڑے گا آپ کو کیا معلوم کیا فرق پڑے گا دیکھئے یہ سونے والے آدمے کو کیا فرق پڑے گا کہ اس کے پاس کیا کیا ہو رہا ہے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے چوری ہو رہی ہے یا اس کے فائدے کا کام ہو رہا ہے سونے والے آدمی کو کیا معلوم جو جاگتا ہے اسے پتا چلتا ہے جو جاگتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایسے ہی دین میں ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا فرق پڑتا ہے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں خالقِ کائنات جانتے ہیں معبودِ برحق ہے اس کے باوجود معذلہ معذلہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا میں اسی کی عبادت کرتا ہوں مگر یہ کہے معذلہ نہیں مگر افضل اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق پڑے گا آپ کو مطلب آپ کے دل میں کچھ محسوس ہوگا ایمان میں کوئی کمی دیکھے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو مان لیں گے کیا سرکار سے بڑھ کر کسی اور کو افضل مانیں گے کوئی آدمی کہے نہیں حضور پاک محسوس اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل حضرت موسیٰ ہیں کچھ فرق پڑے گا آپ کو آپ کو پڑے گا نہ مجھے پڑے گا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سوئے ہوئے بلکہ یوں کہہ لیجے کہ ہم تو مردار ہیں معلوم ہی نہیں ہمیں دین کیا چیز ہوتی ہے ہمیں کیا پتا جناب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے یقین دیا احسان ہے اندھوں کو اللہ نے یقین دیا بس اس کا شکر مانتے ہوئے چلیے کہ یقین تو ہے اللہ کی ذات پر دین پر ایمان پر قرآن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں لیکن فرق محسوس نہیں ہوتا ہے فرق تو بہت کچھ پڑتا ہے مثال کے طور پر بڑے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں گھڑا پر دودھ میں اگر ایک مینگلی دالے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو اندازہ ہے کیا فرق پڑتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے ایک مینگلی ہے نکال کے پھیک دیں گے مگر بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے جب دودھ پکائیں گے تب پتا سلے گا کیا فرق پڑتا ہے ایسے ہی اب کوئی بھی عقیدہ رکھ لو آپ جندگی چلے جائے گی مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا فرق پڑا بہرال حادیرین اسی لیے جو عقید اسلام میں بتایا گئے ان کو ماننا ضروری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمانیات میں داخل ہے نہ صرف حضرت عثمان غنی کل خلفائے کرام خلفائے راشدین سب کے سب کی محبت ایمان ہے کسی ایک کی محبت میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جیسی فضیلتیں سرکار نے بیان فرمائی اس کے مطابق مان لیا جائے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق ہے تو حاضرین حضرت عثمان عثمان نامی کئی صحابہ اکرام ہیں ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد سالیس تیسرے خلیفہ ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ایسے داماد کے دنیا میں ایسا کوئی داماد نہیں سرکار کے عثمان غنی وہ داماد کے ان کی پھر دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں نبی کی دو شہزادیاں اتنا عالی مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ غور کیجئے میں تھوڑے آپ کے ذہن کے بات کھلنا چاہتا ہوں ذہن کی گرہ کھلنا چاہتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کے سرکار کی دو شہزادیاں نکاح میں ہیں تو سب سے افضل ہونا چاہیے تھا نا ہونا چاہیے تھا نا سب سے افضل نہیں حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں اگرچہ کہ نبی کے ایک شہزادی بھی ان کی نکاح میں نہیں ہے پتا چلا کہ کوئی فضیلت دیکھ کے آپ اور ہم نہیں بیان کر سکتے یہ افضل ہیں وہ افضل ہیں ہم کو وہ ماننا ہے جو نبی نے بیان فرمایا فضیلتوں کا تعین فضیلتوں کی ترتیب ہماری اقل علم کی بنیاد پر نہیں ہے سرکار کے حکم اور آپ کے تعین کی بنیاد پر اتنی بڑی فضیلت کے دو دو شہزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں سرکار نے آتا فرمائی مگر اس کے باوجود بھی افضل البشر بادل انبیاء نہیں ہیں وہ تو صدیق اکبر کی شان